یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سرائی آج ہم آپ کے پاس کچھ پرسرار غازیوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئیں یہ وہ غیر معمولی ہستیاں جنہوں نے تاریخ کے رخ تبدیل کر دیئے جنہوں نے دریاوں کے رخ موڑ دیئے پہاڑ جن کی حیبت سرائی ہوئے دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے کہ وہ غیر معمولی ہستیاں ہیں غیر معمولی وجود ہیں جو تاریخ اسلام میں ہیروز تاریخ اسلام میں چمکتے دمکتے ستاروں کا درجہ رکھتی ہیں مگر یہ غیر معمولی پرسرار لوگ ہیں ان کی ظاہری اور باطنی قوتیں کیا تھیں کہ انہوں نے وہ کارنامے انجام دیئے کہ آج اقلیں حیران ہوتی ہیں اگر ہم فوجی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ انسانی اقل ماننے کو تیار کہ عرب کے ریکھزاروں سے نکلنے کے بعد تین سال کے عرصے کے اندر عراق اور شام یعنی رومن اور پرشن ایمپائرز کو شکست دے کر یہ علاقے سلطنت اسلامیہ میں داخل کرا لیے جائے یہ تمام کارنامے جس وجود نے کہ میں ایک اونٹ کی طرح ایک بستر پر جان دے رہا ہوں مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اتوانان نہ دے افسوس یہ اس مجاہد کا ہے یہ وہ اپنے آپ پر شرم ساری کر رہے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صیف اللہ کا لقب دیا جسم کا کوئی وجود کا حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تیر تلوار نیزہ یا خنجر کے نشانات نہ بنے ہوئے ہوں جنہوں نے تین سو سے زائد جنگوں میں حصہ لیا اور کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی جو صرف ان کے نام سے پرشن اور رومن ایمپائرز پر دہشت تاری ہو جائے کرتی تھی ان کی زوجہ ان کی بیوی نے ان کو تسلی دی خالد آپ شرم ساری نہ کریں آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صیف اللہ کا لقب دے دیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ صیف اللہ یا اللہ کی تلوار میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کھاٹی جا سکتی آپ نے شہید نہیں ہونا تھا آپ کے لیے یہی تقدیر رسول اللہ نے لکھ دی تھی جب آپ کو یہ خطاب دے دیا گیا تھا آپ سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا گیا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صرف عالم اسلام کے نہیں انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا سٹیٹیجسٹ ملٹری پلانر جنرل ٹیکٹیشن اور وارفیر میں جنگی حکمت عملی میں نئی تاریخ مرتب کرنے والا غازی پیدا نہیں ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدنا خالد کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچتی ہے اور مدینہ میں کو حرام مچ جاتا ہے تو سیدنا عمر پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ کو انچی آواز میں ماتم پسند نہیں لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیدنا خالد ابن ولید یا ابو سلمان کے مرنے کی خبر ہے پھر سیدنا عمر بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور مدینہ سے کہتے ہیں کہ آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ لے کیونکہ یہ جو کہیں گے سچ کہیں گے لوگوں کو بار بار ابو سلمان جو ان کی سیدنا خالد ابن ولید کی کنیت تھی ابو سلمان جیسے لوگوں پر رونے کا موقع نہیں ملے گا اگر ظاہری تعرف دیکھیں تو سیدنا خالد ابن ولید قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے پیدائشی جنگ جو اور ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا ان کے والد الولید نے ان کو تمام جنگی حکمت عملی تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی دشمن پر کس طرح ایمبوش کیا جاتا ہے کمین کیسے لگائی جاتی ہے اس کو تاقب کیسے کیا جاتا ہے یہ تمام معاملات سکھائے لیکن یہ معاملات تو عربوں میں عام رواد عام رواج تھا ہر عرب جنگ جو یہ سارے علوم سیکھتا تھا تو وہ کیا راز تھا کہ ایک قریش کا ایک جنگ جو اس قدر بابرکت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقد دیا اور انہوں نے رومن اور پرشن ایمپائرز کے پرخچے اڑا دئیے تین سال کے مختصر عرصے میں جہاں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کی جنگی حکمت عملی بلا شک و شبہ اس سے بہتر حکمت عملی ڈیولپ نہیں کی جا سکتی تھی میدان جنگ میں اس کا ایک اور پہلو بھی تھا ایک مرتبہ حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے بال ترشوائے تو سیدنا خالد ابن ولید نے مبال اٹھا لیے رسول اللہ نے پوچھا ان سے خالد کس لیے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے ان کی برکت سے انشاءاللہ میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بال بھی تمہارے پاس رہیں گے میری دعا بھی تمہارے پاس رہے گی اور انشاءاللہ ہر جنگ میں تم فتح پاؤگے یہ اتنا خوبصورت انتزاج تھا کہ جو ایک مجاہد کو ایک جنگجو کو جو روحانی طور پر تائب دے دی گئی اللہ کے رسول سے اور جیسے ان کی بیوی نے بستر مرک پر ان کو کہا تھا کہ خالد جب سے رسول اللہ نے تم کو سیف اللہ کا خطاب دے دیا ہے اب تمہیں شہادت تمہارے نصیب نہیں ہے اللہ کی تلوار کسی کافر سے نہیں کر سکتے ہم خالد ابن ولید کی ان واقعات کو ان کی تاریخ کو اور ان حیرت انگیز کارناموں کو جن پر عقل حیران ہو جاتی ہے ناقابل یقین لگتے ہیں تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں سب سے پہلا تعرف سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ہوا جب غزوہ احد میں خالد ابن ولید کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے سوطہ پیمان نہیں لائے تھے اور کفار کے ریزرگ گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے کمانڈر تھے اور غزوہ احد میں وہ خاص ترکیب آپ کو یاد ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچاس تیر انداز اس پہاڑی کی اوپر بٹھا دئیے اور ان کو حکم دیا ہے کہ جو مرضی نتیجہ جنگ کا نکلے آپ نے یہ پچاس تیر انداز اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے یہ پچاس تیر انداز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے لیکن ان کے اس دستے کو دیکھ کر ہی متعین فرمائے تھے کہ جو مسلمانوں پر ایک فلانکنگ اٹیک کر سکتے تھے غزوہ احد کے درات غزوہ احد میں جب شروع میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی اور مسلمان دشمنوں کو پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہوئے اس کے بعد وہ غنیمت کا معاملہ شروع ہوا اور وہ جسارا واقعہ کہ وہ پچاس تیر اندازم سے اکثر سے حکم ادولی ہوئی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جب جنگ مسلمانوں کے حق میں پلٹ چکی ہے وہ اتر کر نیچے آئے اور انہوں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا اپنا بیٹل سٹیشن چھوڑ دیا وہ فلانک خالی کر دیا کہ جس سے کفار کی کیولری کو جس کی قیادت سیدنا خالد کر رہے تھے موقع مل گیا کہ مسلمانوں کے فلانک سے حملہ کر سکے یہ مسلمانوں کے لئے بڑی شدید چوڑ تھی حضرت خالد بن ولید چونکہ بنیادی طور پر ایک جنرل تھے بنیادی طور پر جنگی حکمت عملی اور حربی حکمت عملی اور ان کے وجود میں ان کے رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی آپ نے دور سے جب یہ دیکھا کہ چٹان کی اوپر پہاڑی کی اوپر موجود مسلمانوں نے اپنے مورچے چھوڑ دی ہیں تو ان کو بہت خوبصورت موقع مل گیا اس پہاڑ کے پرلی طرف سے فلانکنگ اٹیک ان مسلمانوں پر کریں جو قنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے اس جنگ کے نتیجے میں شدید نقصان پہنچا مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن دندان مبارک شہید ہوئے آپ اہد کی پہاڑی کے طرف مسلمانوں کو بڑھرو کرنا پڑا حضرت حمزہ شہید ہوئے حضرت حمزہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کے بیچ میں ڈال دیا اور چٹان بن کر کھڑے ہوئے اس اٹیک کو روکنے کے لیے جو خالد کی کیولری خالد کے جو دستے تھے گھر سوار دستوں کی طرف سے جو حملہ آ رہا تھا اور مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع دیا کہ آپ محفوظ مقام پہاڑی کی اوپر عہد کی پہاڑی پر جا سکیں یہ پہلا تعریف تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا خالد بہت پسند تھے جب سیدنا خالد کی تعریف حضور کے سامنے کی جاتی تھی تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی تو انشاءاللہ قریب وہ اسلام قبول کر لے گا جس طرح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضور نے دعا فرمائی تھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ بھی خواہش تھی کیونکہ ان صلاحیتوں کا مجاہد ان صلاحیتوں کا جنگجو اور جانباز اور جب یہی ہوا کہ عہد کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو تین صحابہ کے ساتھ دو تین جو اس وقت کافر تھے ان کے ساتھ اور بڑے آلہ نسل کے لوگ آلہ نسب کے لوگ جب حضور کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کیا تو حضور نے بہت خوشی سے اعلان فرمایا کہ لوگو مکہ نے اپنے جگرگوشے تمہارے دامن میں ڈال دی ہیں یعنی یہ وہ وقت تھا کہ اب ما شاء اللہ مسلمانوں کے پاس خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر اس قوت اور طاقت کے ساتھ حاضر ہوتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس وجود سے اس وجود میں ڈالی تھی اور وہ فیض ان کو ملنا شروع ہوا ہے جس کے بعد یہ سیف اللہ بننے کی طرف چلے خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو غلطیاں کتاہی ہیں اور گناہ مجھ سے پہلے ہوئیں ہیں ان کی مغفرت مطلب کرتا ہوں اللہ سے حضور نے بشارت دی تمہارے سارے پشلے گناہ معاف کر دئے گئے اور اب انشاءاللہ اس کے بعد سیدنا خالد نے اہد کیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرکابی میں یہ تلوار ان کی بے نیام ہوگی جو اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اور اس دین کی سربلندی کے لئے اور اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا سب سے پہلے جو مارکے سیدنا خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اور حکم سے کیے اس میں غزوہ جنگ موتا بھی جنگ موتا کے بارے میں بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ نے جب قیادت فرماتے ہیں اس لشکر کی جو جاتا ہے مقابلے کے لئے تو حضور نے پہلی بشارت دے دی تھی فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر ان کے علم سنبھال لیں قیادت سنبھال لیں اور جعفر شہید ہو جائیں تو اس کے بعد کوئی دوسرے ان کے قیادت سنبھال لیں اسلامی لشکر کی اور جس وقت اسلامی لشکر دشمن سے متصادم تھا جنگ موتا کے بعد یہ بات محکم ہو گئی بالکل کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے کمانڈروں کے طور پر اُبھر رہے ہیں من کو متعین کر دیا گیا فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر لے کے مکہ کی طرف چلے اور تمام صحابہ آپ کے امرکابی میں تھے تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دستہ دیا گیا اور نو اطراف سے جب مسلمان مکہ میں داخل ہوئے تو آٹھ اطراف میں جس طرف سے باقی مسلمان فوجیں داخل ہوئیں کوئی مضاہمت نہیں ہوئی کوئی جھڑپ نہیں ہوئی لیکن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو دستہ شامل آیا اس کی ایک جھڑپ ہوئی کچھ کافر مارے گئے اور پھر ماشاءاللہ جس فاتحانہ شان سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرے ہیں اپنی ذرہ میں اپنے آرمر میں اپنے بیٹل گیر میں اپنی تلوار پر ہاتھ رکھ کے تو حضور نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے صحابہ نے پڑ پیار سے فرمایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضور نے ان کو بشارت دی سیف اللہ ماشاءاللہ یہ اتنی محکم بشارت ہو چکی تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیقین ہو چکا تھا کہ انشاءاللہ یہ اللہ کی تلوار اب کسی میردان میں شکست نہیں کھائے گی اور یہ اس غیر معمولی کانفیڈنس کا باعث تھی جس کے واقعات ہم آگے سنائیں گے آپ کو جو عقل حیران کر دینے والا جرت دلیری شجاعت جس کو ظاہرا جنون کے حد تک کہا جا سکتا ہے لیکن اس کی وجہ صرف وہ بشارت تھی جو رسول اللہ کی طرف سے ملی تھی دیکھیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک غیر معمولی بات نوٹ کرنے کی آپ کے پوٹینشل کو آپ کی جانبازی کو آپ کی دلیری کو آپ کی خود اعتمادی کو اور آپ کی اس آزاد طبیعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرمار دیتے اور اس کو پیٹنائز کر دیتے یعنی ان غلطیوں پر جن پر کسی اور صحابی کو سخت ترزنش کی جاتی ہو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درگزر کر لیا جاتا تھا پتہ مکہ کے موقع پر جب جھڑپ ہوئی کیونکہ حضور نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہیں کرنی اس کے باوجود بھی جب جھڑپ ہوئی اور سیدنا خالد سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہم پر پہلے حملہ کیا تھا ہمیں مجبور کیا تو حضور نے بات کو بہت پیار سے ٹال دی اچھا جہو ہوا سو ہوا سیدنا خالد سے کوئی سرزنش نہیں کی گئی اسی طرح ایک موقع اور بھی آیا بعد میں کہ جب سیدنا خالد کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے جن کے بارے میں شک تھا کہ شاید وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں جب اس کی اطلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ کو بہت دکھ ہوا لیکن سیدنا خالد کو آپ نے کچھ نہیں فرمایا اور جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کو دیت عطا کر دی گئی ان کو اس کے پیسے پیشوا دیئے گئے سیدنا خالد کو بہت کیرفل ہینڈل کرنا پڑتا تھا اس سارے معاملات کو ظاہر ہے وہ شخص جو اتنا آزاد ہو دلیر ہو شجاہ ہو اور اپنی ایک رائے رکھتا ہو اور پھر اس کو یہ اعتماد ہو کہ اللہ کے رسول اس سے اتنی محبت اور اعتبار کرتے ہیں تو وہ کسی اور کے قابو میں آنے والے بھی نہیں تھے سیدنا اوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں بہت احتیاط سے ان کو ہینڈل کرنا پڑا سیدنا عمر چونکہ ان کے دوست تھے تقریبا ہم عمر تھے تو آپس میں ان کے ساتھ ان کی بحث مباحث سے چلتے تھے لیکن یہ دوستوں کے تعلقات تھے آپس میں اس کی باوجود آپس میں عدد رسپیکٹ محبت اور پیار ان کا بین تہا فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر غزوے میں سیدنا خالد آپ کے حمرکاب تھے غزوہ ہنین کے موقع پر جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور پہاڑوں کے پیچھے سے دشمن مسلمانوں پر تیروں کی بارش کرتا ہے اور شدید نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑتا ہے ایک موقع تو ایسا آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بلکل تنہا رہ جاتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو پکار کر بلاتے ہیں اپنی طرف اور مسلمان ری گروپ کرتے ہیں دوبارہ ریا اوگنائز کرتے ہیں اور کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں اور اللہ پھر مسلمانوں کو فتح دیتا ہے اس جنگ میں خالد ابن ولید بہت بے جگری سے لڑے اور بہت زخمی ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت عرصے تک آپ یہ عادت فرماتے رہے آپ کے لئے دعائے خیر کرتے رہے اور خالد ابن ولید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاص شفقت سیدنا خالد پر رہی اس کی بات غزوہ تبوک میں بھی سیدنا خالد ابن ولید حضور کے ساتھ تبوک کی مہم پر گئے اگین اس مہم کا ذکر بھی قرآن پاک میں آتا ہے اور تبوک سے حضور نے ایک چھوٹی سی ڈیٹاشمنٹ ایک چھوٹا سا دستہ جو دوملت الجندل کی طرف بھی روانہ کیا شام میں اور سیدنا خالد کو اس طرف بھیجا گیا اور اس وقت انہوں نے وہاں جا کے معاہدے کیے اور اس سارے معاملے میں اس بہت ساری کیمپین کے قیادت سیدنا خالد کے پاس تھی جو دوملت الجندل اور شام کی طرف گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو سب سے پہلی پڑی اور خونریز جنگیں سیدنا خالد کو لڑنی پڑی وہ سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ کو سیلیکٹ کیا اللہ کی تلوار کو فتنہ ارتداد کو دبانے کے لئے بہت سے قبائل ایسے تھے جو مرتد ہو گئے بہت سے قبائل تھے جنہوں نے زکاة دینے سے انکار کیا اور ان تمام کی سرکوبی کے لئے جس کمانڈر ان چیف جس شہ سوار کا انتخاب کیا گیا وہ سیدنا خالد ابن ولید اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انتہائی دلیری اور شجاعت کے ساتھ ان مہموں کو سرکیا اور فتنہ ارتداد کو ختم کرنے والی تلوار سیدنا خالد کی ان تمام کامیابیوں سے سیدنا خالد ابن ولید کو اتنا احتماد ہو گیا تھا اللہ کے اس کرم اور فضل پر جو ان کی اوپر سیف اللہ کے ہونے کی وجہ سے کیا جا رہا تھا اور وہ مہر لگ سب کر دی گئی تھی کہ یہ تلوار ابن میدان جنگ میں کبھی نہیں ٹوٹے گی کہ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب ایران کے بادشاہ کو انہوں نے خط لکھا اور بڑے کانفیڈنس سے اس کو کہتے ہیں جب ایرانین کیمپین پر اپرشن کیمپین پر گئے اس کو خط لکھ کے کہتے ہیں کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا تم ہمارے سرنگی ہو جاؤ اس جزیہ دو یا پھر فرماتے ہیں کہ تم کو پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز تمہاری پاس آنے والی ہے اور کیا چیز تم سے ٹکرائے گیا آ کے اور جو لوگ میں لے کر آ رہا ہوں تمہاری طرف وہ موت کو اس سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں جتنے عزیز تم زندگی کو رکھتے ہو اسی طرح جب ایک رومن بادشاہ کو رومن سے پاس آلار کو آپ نے خط لکھا جو کہ بہت قلوں میں بد کر لیا تھا اس میں اپنے آپ کو تو بہت کانفیڈنس اور اعتماد سے اس کو لکھتے ہیں کہ اگر تم بادلوں میں بھی چھپ جاؤ جا کے تو اللہ یا تو وہ ہمیں بادلوں میں پہنچا دے گا یا تمہیں اتار کر نیچے ہمارے لیول پر لے آئے گا پھر ہم تمہیں میدان جنگ میں تمہارے صفایہ کریں ان کا غیر معمولی اعتماد ہم اس کی چند مثالیں صرف آپ کو دیں گے میدان جنگ میں سیدنا خالد بن ولید کو ان کے نعرے سے پہشانا جاتا تھا ان کا جو جنگی نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ میں ایک غیرتمند جنگجو ہوں میں اللہ کی تلوار ہوں میں خالد بن ولید ہوں یہ اعتماد ان کا جو دشمن پہ دہشت تاری کر دیا کرتا تھا اسی طرح ایک واقع میں ایک رومن جاسوس ایک رومن قاسد آتا ہے ان کے پاس اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوشش کرتا ہے ان کو جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے ایک پھندے میں پھسانے کی ایک پلان پیش کرتا ہے جو کہ جھوٹا ہوتا ہے خالد بن ولید صرف اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تم سچ کہہ رہے ہو اور اس شخص کی روح فنا ہو جاتی ہے جب مرتدین کی سرکوبی ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ایران کی طرف پڑی اراق کی طرف پڑی اور آپ نے اس مہم کے لیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیٹ کیا مسلمانوں کو یہ بشارت پہلے مل چکی تھی کہ مسلمان پرشن اور رومن ایمپائرز کو کیپچر کریں گے آپ کو سراقہ والی حدیث یاد ہوگی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اور ہجرت فرماتے سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ جو پیچھے سے ان کو گرفتار کرنے کے لیے سراقہ اپنے گھوڑے پر آئے تھے تو سراقہ کو حضور نے بشارت دی تھی کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے جب ایرانی بادشاہ کے کنگن تو پینے ہوگے اور سیدنا ابو بکر صدیق شاہد تھے اس بشارت کے تو جب آپ کو خلافت دی گئی جب سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت ہوئی تو سب سے پہلی مہم جو جزیرت العرب سے باہر آپ نے لانچ کی وہ کسرا کے خلاف تھی کسرا کے کنگنوں کے خلاف تھی کہ جو آنے تھے اور سراقہ کے ہاتھ میں پہننے تھے اور اس کے لیے جس تلوار کو منتخف کیا گیا وہ سیدنا خالد بن ولی تھے دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ملیٹری کیمپینز کے بارے میں بات کریں ان کی ملیٹری سٹرائٹیجی اور ٹیک ٹیکس کے بارے میں بات کریں تھوڑا سم سائیکلوجیکل ڈائمینشن پر بات کریں جو ان کو اعتماد تھا جو کانفیڈنس تھا وہ کچھ سائیکلوجیکل اور سپریچول باتوں کی وجہ سے تھا اپنی ملیٹری پلاننگ کی وجہ سے نہیں یہ بات جیسے ہم پہلے کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے موقع پر بشارت دے دی تھی مسلمانوں کو کہ ایران اور روم مسلمان فتح کر لیں گے یہ بشارت جب آپ کو پہلے دے دی جائے کہ ایران تو آپ نے فتح ہر حال میں کرنا ہی ہے نتیجہ پہلے بتا دیا گیا ہے اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دے دیا گیا یعنی یہ وہ تلوار جو میدان جنگ میں تٹوٹ نہیں سکتی اور پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے کچھ بوئے مبارک کچھ بال جس طرح پہلے ذکر ہوا اپنی توپی میں سی لئے اور اپنے آہنی خود کے نیچے وہ توپی آپ ہمیشہ پہنا کرتے تھے جنگ یرموک میں آگے جس کا ہم ذکر کریں گے ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید لڑائی روک کر لاشوں کے بیچ میں سے کچھ تلاش کرنے لگی اور پھر بلکہ وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ وہاں رومنز آ گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے دستے کو جمع کیا کاؤنٹر اٹیک کیا اس جگہ سے رومنز کو ہٹایا اور تلاش کر کے اپنی توپی اٹھائی بعض میں لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے اٹھوپی کے خاطر کو جانے ضائع کروا دیں تو فرماتے ہیں کہ اٹھوپی نہیں ہے یہ میری طاقت کا سرچشمہ ہے کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پر ہوئی ہوئے میں دیکھئے حضرت خالد بن ولید کا یہی کانفیڈنس تھا یا عام انٹرلیکٹ میں اس کو اوور کانفیڈنس کہیں گے کہ ایک مرتبہ جب ایرانی سفاہ سالار کے ساتھ ان کی نیگوسیشنز ہو رہی تھی جنگ شروع ہونے سے پہلے تو اس ایرانی بات سفاہ سالار نے ان سے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر بجھا ہوا ہے ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ جو جسم کو بچھو جائے تو اس کو گلا کے خراب کر دے گا تو سیدنا خالد بن ولید نے وہ زہر کی شیشی لی اور یہ مشہور دعا پڑی بسم اللہ 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 علیہ در رو ماء اسم ہی شین فلر دے والا فستمائے وہو السمیل علیم اور زہر پی گئے اور آپ کو کچھ نہیں ہوا کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ جو کام آپ سے لینا ہے وہ لیا جائے گا جو اللہ کی تلوار ہے کافروں کے ہاتھ ٹوٹے گی نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بال مبارک کی برکت جس کو آپ اپنے وجود کے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے بہت آگے جا کے ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رجی طلالہ کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی کسی معاملے پہ تو آپ نے اس کی دلیل بھی یہی دی کہ آج یہ تکلیف مجھے اس لیے ہوئی ہے کہ آج رسول اللہ کے بال میرے سر پہ نہیں تو خود یہ بات بالکل واضح ہے کہ جہاں جنگی حکمت عملی اور پلاننگ وہ کرتے تھے اس میں کانفیڈنس یا اوور کانفیڈنس یا ڈیر ڈیول کانسپٹ جو تھا وہ اس یقین اور اعتماد کی وجہ سے تھا جو ان کو روحانی طور پر دیا گیا تھا یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ فیزیکل ورلڈ میں فیزیکل پلاننگ میں فیزیکل سٹرائٹیجی بیلڈ کرنے میں جب سپریچول کنٹینٹ شامل ہو جاتا ہے جب روحانی کنٹینٹ شامل ہو جاتا ہے تو وہ غیر معمولی قوتیں جنم لیتی ہیں کہ جو انسان کی اقلیں حیران ہوتی ہیں انسانی طاقت سے باہر ہوتی ہیں وہ بیسے کرنا میں انجام دیے جاتے ہیں اس کی سینکڑوں مثالیں اسلامی تاریخ میں ہیں اور انشاءاللہ ان پروگراموں میں ہم آگے ان کو لے کور کرنے کی کوشش بھی کریں گے سیدنا خالد الولید کی جنگی سٹرائٹیجی جو وہ آن گراؤنڈ ڈپلائی کرتے تھے وہ بڑی روتلس تھے پہلی بار کہ وہ ہلکہ ہاتھ رکھنے پر تو یقین ہی نہیں رکھتے تھے جب ان سے جھڑپ ہوتی تھی تو خوریز ہوتی تھی وہ اس معاملے میں پورا اعتماد پورا یقین رکھتے تھے کہ یا تو نگوسیشنز اور باتچیت کے دریئے معاملہ تیہ ہو جائے جب تلوار نکالنی پڑے تو پھر زمین دشمنوں کے خون سے سرخ ہونی چاہیے اور ایسے اتنے واقعات ہیں ایک مرتبہ جب مشکل حالات تھے جنگ میں تو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جتنے دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لاکر زبا کریں گے اور نتیجہ یہ ہوا کہ تمام دشمن جو میدان جنگ سے بھاگ کے کئی کئی میل دور چلے گئے تھے انہوں نے اپنے کیولری دستے ان کے پیچھے بھیج کر ان تمام دشمنوں کو واپس لائے اور جس جگہ وعدہ کیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے گا کیونکہ وعدہ آپ نے کیا تھا کہ میں دریاء کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا اور دریاء کو پھر ان کے خون سے سرخ کیا گیا یہ بھی عراق کیمپین میں ہوا ستر ہزار لوگ سیدنا قالد ابن ولید نے ایک جنگ میں قتل کیا اسی طرح جنگ ذات سلاسل ایک بہت مشہور عراق کیمپین کی جنگ ہے جس میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے بان لیا تھا اور ایرانی ہاتھی اور ان کا آرمر اور ان کا اس زمانے کے سوپر پاور کے جو تمام مال و اسباب ہوتے ہیں لیکن بڑی بڑی فوجیں جو ایمپائرز کی تھی ان کی جو سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ چلنے میں بہت آہستہ تھی بہت سست روی سے حرکت کرتی تھی اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ انہوں کو جو غیر معمولی کارنامے ہوتے تھے وہ یہ کہ آپ اتنی تیز رفتاری سے مسلمان پہنچ حرکت کرتی تھی جو اس کی صرف ایک مثال دینا کافی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان کمانڈر نے سیدہ نا خالد ابن ولید کو خط لکھا کہ میں دشمن کے ساتھ برسرے پیکار ہوں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے سیدہ نا خالد ابن ولید نے اسی قاسد کے کو خط دے کے بھیجا کہ جاؤ اس کمانڈر سے کہو کہ میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں اور جب وہ قاسد بجلی کی رفتار سے پہنچا ہے واپس اس کمانڈر کے پاس اور اس کمانڈر نے خط کھول کے پڑھا ہے اور سر اٹھایا ہے تو افق بر خالد ابن ولید کی فوج نظر آ رہی تھی یعنی اس قاسد کے لٹرلی اس کی گرد بھی نہیں بیٹھی تھی اس کی گھوڑے کی کہ خالد موف کر چکے تھے اگر آپ خالد کی فوج میں ہیں تو آرام آپ کے لئے نہیں ہے اگر آپ سیدنا خالد کے کیولری میں ہیں ان کے دستوں میں ہیں تو آپ کا آرام صرف گھوڑے کی پشت پہ ہے وہ آپ ایک گاؤں پر حملہ کرنے کے لئے جاتے ایک شہر پر حملہ کرنے کے لئے جاتے دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کے جاتا آپ رخ تبدیل کر کے اس شہر پر حملہ کر دیتے جو خالی ہوتا اور یہ ممکن ہی نہیں تھا دشمن کی فوجوں کے لئے اتنی ہائی موبیلٹی کے ساتھ جو ملٹری منوورز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کے جاتا آپ رخ تبدیل کر کے اس شہر پر حملہ کر دیتے جو خالی ہوتا اور یہ ممکن ہی نہیں تھا دشمن کی فوجوں کے لئے اتنی ہائی موبیلٹی کے ساتھ جو ملٹری منوورز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا آج کل کی جنگی حکمت عملی میں بھی جو موبائل کیولری ہے جو منوورویلٹی ہے یہ صلاحیت فوجوں میں کہ کتنی تیزی سے ایک فوج ایک جگہ سے حرکت کر کے دوسری جگہ جا سکتی ہے فیصلہ کون قوت رکھتی ہے فیصلہ کون طاقت رکھتی ہے جیسے عرض کیا روثلسنس جب جنگ میں جاتے تھے ایک دفعہ جب تک دشمن کو بلکل کچل نہیں دیتے تھے کسی کو اس قابل نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ دوسری فوج سے مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاہ مت کر سکے جاسوسوں کا نظام ایسا تھا کہ پورے ملک میں جہاں مسلمان فوج موف کرتی تھی رسد اور سپلائز کی کوئی کمی ان کے پاس نہیں رہتی یعنی لوجسٹکس ان کی ایسپنوش کاؤنٹر انٹیلیجنس ان کی موبیلٹی جو جنگی حکمت عملی ایران دیپلائے کرتے تھے ہمیشہ اس قسم کے جنگی حکمت عملی سیدن خالد کی طرف سے دیپلائے کی جاتی تھی جس سے ایرانی نواقف تھے نامانوس تھے یعنی ایرانی عادی تھے اس بات کے کہ صف در صف فرنٹل اسولٹ کے ذریعے براہراس فوجوں کے تصادم میں جنگیں کی جائیں جبکہ سیدن خالد ایمبوش کے ذریعے گوریڈا ٹیکٹکس کے ذریعے موبائل وارفیر کے ذریعے فلانکنگ اٹیکس کے ذریعے اور ڈیسپشن کے ذریعے دشمن کو دھوکہ دے کے اس کو کنفیوز کر کے اس کو ڈسورینٹ کر کے اس کو تھکا کے اس کو ساتھ تصادم کیا کرتے یعنی جہاں تک ظاہری جنگی حکمت عملی کا بھی تعلق ہے وہ اتنی غیر معمولی تھی کہ سلطنت ایران نے سلطنت فارس نے اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے پر ایران کو بچانے کے لیے بھیجے لیکن صرف چند ماہ کے عرصے میں پورا عراق سیدنہ خالد نے تلوار کے زور پر فتح کر لیا دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ملیٹری کیمپینز کے بارے میں بات کریں ان کی ملیٹری سٹرٹیجی اور ٹیکٹیکس کے بارے میں بات کریں تھوڑا سم سائیکلوجیکل ڈائمینشن پر بات کریں جو ان کو اعتماد تھا جو کانفیڈنس تھا وہ کچھ سائیکلوجیکل اور سپریچول باتوں کی وجہ سے تھا اپنی ملیٹری پلاننگ کی وجہ سے نہیں یہ بات جیسے ہم پہلے کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کے موقع پر بشارت دے دی تھی مسلمانوں کو کہ ایران اور روم مسلمان فتح کر لیں گے یہ بشارت جب آپ کو پہلے دے دی جائے کہ ایران تو آپ نے فتح ہر حال میں کرنا ہی ہے نتیجہ پہلے بتا دیا گیا اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دے دیا گیا یعنی یہ وہ تلوار جو میدان جنگ میں تو ٹوٹ نہیں سکتی اور پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے کچھ بوئے مبارک کچھ بال جس طرح پہلے ذکر ہوا اپنی توپی میں سی لئے اور اپنے آہنی خود کے نیچے وہ توپی آپ ہمیشہ پہنا کرتے تھے جنگ یرموک میں آگے جس کا ہم ذکر کریں گے ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید لڑائی روک کر لاشوں کے بیچ میں سے کچھ تلاش کرنے لگے اور پھر بلکہ وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ وہاں رومنز آ گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے دستے کو جمع کیا کاؤنٹر اٹیک کیا اس جگہ سے رومنز کو ہٹایا اور تلاش کر کے اپنی توپی اٹھائی بعد میں لوگوں نے اتراز بھی کیا کہ آپ نے ایک توپی کے خاطر کو جانے زیادہ کروا دیں تو فرماتے ہیں کہ یہ توپی نہیں ہے یہ میری طاقت کا سرچشمہ ہے کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک پر ہوئی ہوئے میں دیکھئے حضرت خالد بن ولید کا یہی کانفیڈنس تھا یا عام انٹرلیکٹ میں اس کو اوور کانفیڈنس کہیں گے کہ ایک مرتبہ جب ایرانی سفاہ سالار کے ساتھ ان کی نگوزیشنز ہو رہی تھی جنگ شروع ہونے سے پہلے تو اس ایرانی سفاہ سالار نے ان سے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر بجا ہوا ہے ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ جو جسم کو بچھو جائے تو اس کو گلا کے خراب کر دے گا تو سعیدنا خالد بن ولید نے وہ زہر کی شیشی لی اور یہ مشہور دعا پڑی بسم اللہ 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 یدرر و مع اسمی شیئن فالرد والا فی السماع بہو السمیع العلیم اور زہر پی گئے اور آپ کو کچھ نہیں ہوا کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ جو کام آپ سے لینا ہے وہ لیا جائے گا جو اللہ کی تلوار ہے کافروں کے ہاتھ ٹوٹے گی نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بال مبارک کی برکت جس کو آپ اپنے وجود کے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے بہت آگے جا کے ایک مرتبہ سعیدن خالد بن ولید رضی اللہ کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی کسی معاملے پر تو آپ نے اس کی دلیل بھی یہی دی کہ آج یہ تکلیف مجھے اس لیے ہوئی ہے کہ آج رسول اللہ کے بال میرے سر پہ نہیں تو خود یہ بات بالکل واضح ہے کہ جہاں جنگی حکمت عملی اور پلاننگ وہ کرتے تھے اس میں کانفیڈنس یا اوبر کانفیڈنس یا ڈیر ڈیول کانسپ جو تھا وہ اس یقین اور اعتماد کی وجہ سے تھا جو ان کو روحانی طور پر دیا گیا تھا یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ فیزیکل ورل میں فیزیکل پلاننگ میں فیزیکل سٹرائٹیجی بیلڈ کرنے میں جب سپریچول کانٹینٹ شامل ہو جاتا ہے جب روحانی کانٹینٹ شامل ہو جاتا ہے جو انسان کی اقلیں حیران ہوتی ہیں انسانی طاقت سے باہر ہوتی ہیں وہ ویسے کرنا میں انجام دی جاتے ہیں اس کی سینکڑوں مثالیں اسلامی تاریخ میں اور انشاءاللہ ان پروگراموں میں ہم آگے ان کو لکور کرنے کی کوشش بھی کریں گے سیدنا خالد انوالید کی جو جنگی سٹرائٹیجی جو وہ آن گراؤنڈ ڈپلائی کرتے تھے وہ بڑی روتلس تھے پہلی بات کہ وہ ہلکہ ہاتھ رکھنے پہ تو یقین ہی نہیں رکھتے تھے جب ان سے جھڑپ ہوتی تھی تو خوریز ہوتی تھی وہ اس معاملے میں پورا اعتماد پورا یقین رکھتے تھے کہ یا تو نگوسیشنز اور باچیت کے ذریعے معاملہ تیہ ہو جائے جب تلوار نکالنی پڑے تو پھر زمین دشمنوں کے خون سے سرخ ہونی چاہیے اور ایسے اتنے واقعات ہیں اعتباہ جب مشکل حالات تھے جنگ میں تو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جتنے دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لا کر زبا کریں گے اور نتیجہ یہ ہوا کہ تمام دشمن جو میدان جنگ سے بھاگ کے کئی کئی میل دور چلے گئے تھے انہوں نے اپنے کیولری دستے ان کے پیچھے بھیج کر ان تمام دشمنوں کو واپس لائے اور جس جگہ وعدہ کیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے گا کیونکہ وعدہ آپ نے کیا تھا کہ میں دریا کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا اور دریا کو پھر ان کے خون سے سرخ کیا گیا یہ بھی عراق کیمپین میں ہوا ستر ہزار لوگ سیدنا قالد ابن ولید نے ایک جنگ میں قتل کیے گا اسی طرح جنگ ذات سلاسل ایک بہت مشہور عراق کیمپین کی جنگ ہے جس میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے بان لیا اور ایرانی ہاتھی اور ان کا آرمر اور ان کا اس زمانے کے سوپر پاور کے جو تمام مالو اسباب ہوتے ہیں لیکن بڑی بڑی فوجیں جو ایمپائرز کی تھیں ان کی جو سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ چلنے میں بہت آہستہ تھی بہت سست روی سے حرکت کرتی تھی اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غیر معمولی کارنامے ہوتے تھے وہ یہ کہ آپ اتنی تیز رفتاری سے مسلمان فوج حرکت کرتی تھی جس کی صرف ایک مثال دینا کافی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان کمانڈر نے سیدہ نا خالد ابن ولید کو خط لکھا کہ میں دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہوں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے سیدہ نا خالد ابن ولید نے اسی قاسد کو خط دے کے بھیجا کہ جاؤ اس کمانڈر سے کہو کہ میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں اور جب وہ قاسد بجلی کی رفتار سے پہنچا ہے واپس اس کمانڈر کے پاس اور اس کمانڈر نے خط کھول کے پڑھا ہے اور سر اٹھایا ہے تو افق بر خالد ابن ولید کی فوج نظر آ رہی تھے یعنی اس قاسد کے لٹرلی اس کی گرد بھی نہیں بیٹھی تھی اس کی گھوڑے کی کہ خالد موف کر چکے تھے اگر آپ خالد کی فوج میں ہیں تو آرام آپ کے لیے نہیں ہے اگر آپ سیدہ نا خالد کے کیولری میں ہیں ان کے دستوں میں ہیں تو آپ کا آرام صرف گھوڑے کی پشت پہ ہے وہ آپ ایک گاؤں پر حملہ کرنے کے لیے جاتے ایک شہر پر حملہ کرنے کے لیے جاتے دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کے جاتا آپ روح تبدیل کر کے اس شہر پر حملہ کر دیتے جو خالی ہوتا اور یہ ممکن ہی نہیں تھا دشمن کی فوجوں کے لیے اتنی ہائی موبیلٹی کے ساتھ جو ملیٹری مينوورز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کے جاتا آپ رخ تبدیل کر کے اس شہر پہ حملہ کر دیتے جو خالی ہوتا اور یہ ممکن ہی نہیں تھا دشمن کی فوجوں کے لیے اتنی ہائی موبیلٹی کے ساتھ جو ملٹری منوورز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا آج کل کی جنگی حکمتی عملی میں بھی جو موبائل کیولری ہے جو منووربیلٹی ہے یہ صلاحیت فوجوں میں کہ کتنی تیزی سے ایک فوج ایک جگہ سے حرکت کر کے دوسری جگہ جا سکتی ہے فیصلہ کون قوت رکھتی ہے جاتے تھے ایک دفعہ جب تک دشمن کو بلکل کچل نہیں دیتے تھے کسی کو اس قابل نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ دوسری فوج سے مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاہ مت کر سکے جاسوسوں کا نظام ایسا تھا کہ پورے عراق میں کوئی فوج دشمن کے کہیں حرکت کرتی تھی سیدنا خالد انویلیڈ کو اس کی اطلاع پہنچ دی رسد کا نظام ایسا تھا کہ پورے ملک میں جہاں مسلمان فوج موف کرتی تھی رسد اور سپلائز کی کوئی کمی ان کے پاس نہیں رہتی یعنی لوجسٹکس ان کی ایسپینوش کاؤنٹر انٹیلیجنس ان کی موبیلٹی جو جنگی حکمت عملی ایرانی ڈپلائی کرتے تھے ہمیشہ اس قسم کے جنگی حکمت عملی سیدنا خالد کی طرف سے ڈپلائی کی جاتی تھی جس سے ایرانی نواقع تھے نامانوس تھے یعنی ایرانی عادی تھے اس بات کے کہ صف در صف فرنٹل اسالٹ کے ذریعے براہراس فوجوں کے تصادم میں جنگیں کی جائیں جبکہ سیدنا خالد ایمبوش کے ذریعے گوریڈا ٹیکٹکس کے ذریعے موبائل وارفیر کے ذریعے فلانکنگ اٹیکس کے ذریعے اور ڈیسپشن کے ذریعے دشمن کو دھوکہ دے کے اس کو کنفیوز کر کے اس کو ڈسورینٹ کر کے اس کو تھکا کے اس کو ساتھ تصادم کیا کرتے ہیں یعنی جہاں تک ظاہری جنگی حکمت عملی کا بھی تعلق ہے وہ اتنی غیر معمولی تھی کہ سلطنت ایران نے سلطنت فارس نے اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے پر ایران کو بچانے کے لیے بھیجے لیکن صرف چند ماہ کے عرصے میں پورا عراق سیدنا خالد نے تلوار کے زور پر فتح کر لیا غیر معمولی خاص بات سیدنا خالد بن ولید کی طبیعت کی کہ آپ جان بوچ کر خطرے مول لیتے تھے یعنی دشمن سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص اس قسم کے خطرات لے سکتا ہے اور اس کی توقع کے برخلاف غیر معمولی خطرات مول لے کر آپ ایسے ایسے کارنامے انجام دیتے تھے کہ جو ایلیمنٹ آف سرپرائز ان دشمن کو حیران کر دینے والا ہوتا تھا جو توقع نہیں کرتا تھا اور یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ آئی ان کی بجگری ان کی دلیری ان کی بے خوفی مثال بن گئی تھی یعنی لوگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ اگر دیوانگی کے حد تک ضریری بیکنی ہے تو سیف اللہ کو دیکھو اس کی ہم چند مثالیں آگے دیں گے آپ کو جنگِ یرموک کا ایک موقع آتا ہے جنگِ یرموک کے ایک موقع پہ جب ساٹھ ہزار غستانی عیسائی ایک ان کا لشکر ایک ان کا گروہ مسلمانوں کو تنگ کر رہا تھا تو سیدانہ خالد نے اس کا حل پیش کیا مسلمانوں کی وار کانسل میں تمام بڑے بڑے صحابہ اس میں ابو بیدہ ابن جرہ بھی تھے اس میں سیدانہ خالد بھی تھے اس کے اندر زرار بن اسوار بھی تھے تمام بڑے بڑے صحابی موجود تھے اور سیدانہ خالد اس میں سلوشن یہ دیتے ہیں کہ کل ان ساٹھ ہزار کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ان کو پریشان کرنے کے لیے ان کو شکست دینے کے لیے میں براہ راست ان پر حملہ کروں گا تیس مجاہدوں کے ساتھ یعنی آپ صرف اب یہ نوٹ کیجئے اور وہ محفل دیکھئے جس محفل میں یہ بیٹ کے بات کر رہے ہیں ظاہراً یہ جنون لگے گا کہ ساٹھ ہزار کے لشکر پہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں تیس مجاہدوں کے ساتھ حملہ کروں گا اب اگلوں کا جواب سنیے جو اس سے زیادہ حیران کن ہے پوری وار کانسل بیٹ کے فیصلہ کرتی ہے خالد یہ پرینلنگ آپ کی ٹھیک نہیں ہے تیس آدمیوں کے ساتھ ساٹھ ہزار پہ حملہ کرنا کوئی دانشمندی نہیں ہے آپ ساٹھ آدمی لے جائیں آپ یقین کریں گے اور اس کے بعد تاریخ نے دیکھا کہ خالد ففٹی نائن مجاہدین کے ساتھ ساٹھ ہزار کے لشکر پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کو ناکنچنے چپا دیتے ہیں یہ غیر معمولی امپوسیبل ناممکن آپ میں سے دلیری جو دنیا کا کوئی جرنیل کوئی ملٹری کمانڈر کوئی سٹیٹیجک کوئی ٹیکٹیشن کوئی وار پلینر اور آنیلسٹ جو ان باتوں کو سوچ نہیں سکتا خالد اس کو کر گزرے ہیں فیراز کی جنگ جو کہ عراق کی آخری جنگ تھی عراق کیمپین کی آخری بڑی جنگوں میں شامل ہوتی تھی یہ وہ جنگ تھی کہ جب ایرانی ایمپائر کی حدیں رومن ایمپائر سے مل رہی تھی ایمپائر کو تو دونوں نے اپنی فوجیں اکٹھی کر دیں یہ پہلا موقع تھا فیراز کی جنگ میں کہ رومن اور پرشن ایمپائر الائز بن کر ایک دوسرے کے ساتھ الائز اور اتحادی بن کر مسلمانوں کے خلاف آئے اور اللہ کے فضل سے سیدنا خالد نے ان دونوں کے کمبائن لشکر کو زباہ کیا اور ایک کمال کا کام جو اس کے بعد آپ نے کیا یعنی یہاں پہ حضرت خالب بن ولید کی وہی بے خوف اور رسک تیکنگ اور دلیرانہ طبیعت کا پتہ لگتا ہے کہ اس جنگ سے فتح کی بعد جب مسلمان واپس ہرا میں اپنے مرکز کی طرف آ رہے تھے تو حج کا وقع آ گیا سیدنا خالد نے فیصلہ کیا کہ میں نے حج کرنا ہے اب ظاہر ہے یہ رسک تھا کیونکہ مسلمان فوجیں ایک طرف ایراک میں لڑ رہی تھی رومن اور پرشن ایمپائر سے برسر پیکار تھے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس وقت مدینہ میں خلیفہ تھے اور سیدنا ابو بکر سے اپنے اجازت نہیں لی تھی لیکن جیسے کہ رسک ٹیکر وہ تھے سیدنا خالد نے پورے لشکر کو روانہ کیا ہرا اور بغیر کسی کو بتائے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر خاموشی سے دیوانا وار منزلیں مارتے ہوئے حج کے موقع پر مکہ پہنچ گئے اور حج کیا کسی کو بتایا نہیں اپنے خیال میں بہت چھپ کے حج کیا تھا اب یہاں پہ وہ کمال سیدنا ابو بکر صدیق کا بھی ہے کہ جب واپس حج کر کے یہ اپنے لشکر میں پہنچے ہیں تو لشکر کو پتا نہیں چلا کہ خالد چند روز کے لیے غائب تھے اتنی خاموشی سے گئے اور خاموشی سے آئے لیکن جب اپنے لشکر میں پہنچے ہیں تو پیچھے سے ایک قاسد آتا ہے خلیفہ کا خط لے کر اور اس خط میں بڑی پیار سے ایک ڈپٹ دیوی تھی اور لکھا تھا آئندہ ایسا نہ کرنا کہ خالد بن ولید جیسے شاہینوں کو قابو کرنا ان کو سنبھالنا اور ان کو ہینڈل کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت درگزر کا معاملہ آپ کے ساتھ فرماتے تھے اس صلاحیت کی وجہ سے اس تلوار کی تیزی کی وجہ سے اس جلال اور حیبت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا سے سیدنا خالد کو دے دیا گیا تھا اور جو رول ان سے لینا تھا جو کام لینا تھا ان سے اسی طرح جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں اس طرح کے بہت سارے کام ایسے کرتے تھے جس سے لوگوں کو بڑے اتراز ہوتے تھے ان پر اور حضور صدیق ہمیشہ لوگوں کی شکایتوں کو درگزر کر دیا کرتے تھے بعض لوگوں نے شکایتیں بھی کی کہ سیدنا خالد کو معذول کر دیا جا تو سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جواب اس پر یہی تھا کہ جس تلوار کو اللہ تعالیٰ نے دین کو بلند کرنے کے لیے نیام سے پہار نکالا میں اس کو نیام کے اندر نہیں ڈال سکتا خالد کی بہت سارے ایسے جس کو ڈسپلنری معاملات کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ماف کیے جاتے تھے صرف اس لیے کہ ان کا جلال ان کا جمال ان کی شجاعت ان کی دلیری اور ان کا کانفیڈنس اس طرح کا تھا اور جتنی بڑی مہم درکار تھی دیکھئے جتنا بڑا مشن ہوتا ہے جتنی بڑے مہم ہوتی ہے جتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے اتنا ہی جنونی اور اتنا ہی دیوانا کمانڈر بھی چاہیے ہوتا ہے یہی وہ فرق ہے عام کمانڈر میں اور ایک عظیم کمانڈر میں یہی فرق ہے کہ عام جرنیل میں اور خالد ابن ولید میں کہ خالد ابن ولید نہ صرف طبیعتا ایک عشق اور دیوانگی کی حد تک اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے تھے بلکہ ان کو غیر معمولی طور پر روحانی تعائد حاصل تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور تیسرا وہ اس قدر دلیر اور پر اعتماد مجاہد تھے کہ وہ ذات کی جو ان کی خوبی اور خیر تھا اس کو جب روحانی طور پر اور جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے ان صلاحیتوں کے حساب سے وہ مدد مل گئی تمام تو وہ پھر وہ صحف اللہ بنے وہ خالد ابن ولید بنے جس نے تاریخ کا پانسہ پلٹ کے رکھ دیا عراق کی فتح کے بعد جب صدی اللہ عبقر صدیق کو خوشخبریاں پہنچی ہیں مدینے میں تو آپ نے مدینے میں اعلان کروایا مدینے والوں کو کہ مبارک ہو تمہارے شیر نے ایرانی شیروں کو زیر کر لیا اور مائیں قیامت تک اب خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی یہ عراقی کیمپین کے بعد سیدنا عبو بکر صدیق نے سیدنا خالد کی خدمت میں کیوں پیارا توفہ پیش کیا اور حقیقت ہے کہ قیامت تک اب مائیں سیدنا خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی یہ وہ وقت تھا کہ حضرت عبو بکر صدیق نے تھا کہ صرف ریکنسنس کریں جاکہ جاسوسی کریں زیادہ آگے تک نہ جائیں زیادہ حملے نہ کریں لیکن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کی خبریں مسلمانوں کو پہنچنا شروع ہوئی تو قدرتی طور پر ان کمانڈروں کو بھی امید اور حوصلہ اور جوش چڑھا کہ ہم بھی شاید کوئی کارنامے انجام دیں نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے وہ دستے جو شام میں گئے تھے وہ رومنز کے گھیرے میں آگئے شام اس وقت رومن بائزنٹائن ایمپائر کا صوبہ تھا بائزنٹائن ایمپائر جس کا مرکز کانسٹنٹینوپل قسطنطنیہ تھا جس کی بشارت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے تھے لطف تحن القسطنطنیہ فنیم الامیر امیروہ فنیم الجیش زالک الجیش کہ قسطنطنیہ بھی لازمان فتح ہوگا اور جو فوج اس کو فتح کرے گی وہ جنتی ہے اور جو امیر اس کو فتح کرے گا وہ جنتی ہے تو قدرتی طور پر مسلمانوں میں جس طرح کسرہ کے تباہ ہونے کی خبر حضور دے چکے تھے اور مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ ایران پر مسلمان قبضہ کریں گے اسی طرح مسلمانوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ رومن ایمپائر کو بھی مسلمان کیپچر کریں گے اور سیدنا عبقر صدیق نے اسی لیے دونوں طرف لشکر روانہ کیے خالد اس وقت عراق میں تھے اور عراق سے جب وہ مسلمان جو شام گئے تھے اور گھیرے میں آ گئے اور ان کو مدد کی ضرورت پڑی تو سیدنا عبقر صدیق نے ایک خط لکھا سیدنا خالد کو اور ان کو حکم دیا کہ فوراں ان مجاہدین کی مدد کے لیے عراق کا محاذ دوسرے صحابہ کے حوالے کریں اور اب شام کی مہم سیدنا خالد کو دی جا رہی تھی سیدنا خالد کو جب یہ خط پہنچتا ہے تو دوبارہ ایک ایسی وہ کام کرتے ہیں جو تمام جنگی حکمت عملی کے تحت ناممکنات میں سے نہ کیا جا سکتا ہے نہ ریکمینڈڈ ہے اور نہ ہی کوئی ملٹری سٹیٹیجس اسو کرنے کا سوچ سکتا عراق سے شام جانے کے دو راستے تھے ایک راستے کی اوپر رومن قلعے بنے ہوئے تھے وہ درہ ختمناک ہوتا دوسرا راستہ طویل تھا اور تیسرا راستہ ریگستان سے گزرتا تھا لیکن وہ ایسا راستہ تھا کہ جس پہ کوئی فوج کوئی شخص گزر نہیں سکتا تھا کہ پانچ دن بغیر پانی کے گرمی میں راستہ بھولنے کا اندیشہ اور اگر راستہ بھول جائیں تو موت یقینی سیدنا خالد اس راستے سے صرف ایک گائیڈ کو ساتھ لے کر اپنی فوج کو لے کر نکلے ہیں اور غیر معمولی طور پر ایک ایسا کام کیا ہے جو اس سے پہلے عرب تاریخ میں مصر کی تاریخ میں شام کی تاریخ میں عراق کی تاریخ میں کبھی نہیں کیا گیا کہ اس ریگستان کو ایک فوج نے عبور کیا ہو جب موت یقینی تھی تمام بھیجنے والے یہ جانتے تھے کہ خالد پار نہیں کر سکیں گے خالد کی طبیعت کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ شام ان کے ہاتھ سے فتح ہوگا اور ان کو معلوم تھا کہ یہ ریگستان ان کا راستہ نہیں روک سکے گا وہ جس وادی سے گزر کر گئے ہیں آج تک اس وادی کو سنیت و لقاب کہا جاتا ہے اور ایک واقعہ ہم یہاں بتانا چاہیں گے کہ کئی سو سال کے بعد سیدنا خالد بن ولید کے انتقال کے جب عباسی خلافت تھی تو خلیفہ موتسم جب اس علاقے سے گزرا ہے تو اس کو کسی نے جھنڈا دکھایا ہے جو وہ اتقلے پر لگا ہوا تھا اور اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ وہ جھنڈا ہے جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا اور خلیفہ اس جگہ پہ اتر گیا اس نے اس جھنڈے کو بوسا دیا اور اپنی تمام فوج میں حکم جاری کر دیا ہے کہ جو کوئی بھی سلاقے سے گزرے گا اس جھنڈے کے احترام میں بادب ہو کے گزرے گا پاپیادہ گزرے گا سوار ہو کے نہیں جائے گا کیونکہ اس جھنڈے پر اقاب کا نشان بھی بنا ہوا تھا اور سنا ہے یہ کہ یہ اٹھاروی سجد دکھ وہ جھنڈا سنیت و لقاب میں لہراتا رہا ہے اس کے بعد جب مسلمانوں کا زوال آیا مسلمان بکھر گئے تو وہ جھنڈا بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا سنیت و لقاب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا وہ شاندار کارنامہ تھا کہ جو تاریخ اسلامی میں جنگی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جس طرح آپ عراق کی مہم سے شام کی طرف گئے شام میں جو آپ نے کارنامہ انجام دیئے انشاءاللہ وہ بعد میں بات کریں گے موسیقی موسیقی